آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پشاور میں دن دہارے کالج کے تالبیلن کے قتل کے خلاف طلبہ سڑکوں پر نکل آئے پشاور پریس کلپ کے سامنے احتجاز کرتے ہوئے روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا طلبہ کا مقتول تالبیلن کے قاتلوں کو جلد گرفتار کر کے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے گزشتہ روز خیبر پختنخواہ اسمبلی کے قریب مضاحمت پر ڈکیٹی مضاحمت پر ملزمان نے تالبیلن کو گولیاں مار کر قتل کیا تھا آپ دیر صاحب تک پہنچا رہے ہیں آپ کو یہ بتائیں کہ قتل کیا گیا تھا سیف شرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس مطالب ان سے جانیں گے سیف بتائیے گا جی شکریہ گزشتہ روز دین دہارے تالبیلن کے قتل کے خلاف اس وقت جو مختلف کالج کے تلوہ تنظیمیں ہیں پشاپ اسلب کے سامنے احتجاج کر رہی ہے پشاپ اسلب کے سامنے روڈ کو ہر کسی امٹرپے کے لیے بان کر کے اس وقت یہاں پہ جو کثیر تعداد میں جو طلبہ ہے وہ موجود ہیں ان کے مطالبات کیا ہے اس وقت میرے ساتھ ایک تالبیلن موجود ہے جب تک ملجموں کو پکڑ لانے جائے گا ان کو سزا نہیں دی جائے گی ہمارا احتجاج ختم نہیں ہوگا اور اگر آپ دیکھیں تو ان ظالموں نے ایف آئی آر میں تین سو دو کا ذکر بھی نہیں کیا بلکہ یہ کلیاں مڑ رہے قاتلوں کو پکڑے ان کو پکڑے ان کو سزا دے ورنہ یہ بہت جن دہارے ہمیں بیمار جو کالیج کے اندر آئیں گے پھر ہمیں بیمارے گا ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک انصاف نہیں ملے گا ہمارے احتجاج جائے رہے گا ان کا ہی کہنا ہے کہ مقدمے میں پولیس نے تین سو دو کا ذکر تقریق ہے کیونکہ گزشتہ روز سنیچر نے جو طالبیلن کو افائرنگ کر کے قتل کیا تھا لیکن فائی آر میں تو ان کا ہی کہنا ہے کہ آ تین سو دو کا ذکر نہیں ہے تو ان کا ہی کہنا ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے ورنہ جو ہمارے احتجاج ہے ان کا دو دائرہ کار ہے وہ وسیع کریں گے